آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مرزا محمد حادی رسوہ کے ناویل امراو جان ادا کے بارے میں تو سب سے پہلے ہم مرزا محمد حادی رسوہ سے متعلق چند باتیں جانیں گے نام مرزا محمد حادی اور تخلص رسوہ تھا مرزا رسوہ لخنوں میں اٹھارہ سو اٹھاون میں پیدا ہوئے مرزا رسوہ کے والد کا نام مرزا محمد تقی تھا جو آصف الدولہ کی فوج میں ممتاز احدے پر فائز تھے مرزا رسوہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محمد تقی محمد یحیہ اور کمال الدین سے حاصل کی تھی مرزا حادی رسوہ سولہ سال کے تھے کے سر سے باپ کا سایا اٹھ گیا مرزا رسوہ نے پنجاب یونیورسٹی سے فلسفہ میں بی اے اٹھارہ سو اسی اسوی میں کیا مرزا رسوہ نے امریکہ کی اورنٹیل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی مرزا رسوہ نے رلکی سے اور سیز کا امتحان پاس کر کے سب سے پہلے ریلوے میں ملازمت کی دارال ترجمہ جامعہ عثمانیہ میں بحثیت مترجم چار سو روپے پر مرزا رسوہ کا تقرر انیس سو سترہ ایسوی میں ہوا تھا جہاں انہوں نے بارہ سال ترجمہ کے فرائز انجام دیئے تھے مرزا رسوہ کو موسیقی کا شوق ہوا تھا تو تین سو کے قریب راگ راگنیوں کے لیے انگریزی نیشن کے طرز پر علامات مقرر کیے تھے مرزا رسوہ دارال ترجمہ جامعہ عثمانیہ میں اصلاح ساز کمیٹی کے میمبر رہے تھے مرزا رسوہ نے حکومت آگرہ اور عوض کی فرمائش پر اردو شارٹ ہینڈ کے بارے میں ایک مفید کتاب مرتب کی تھی جو انیس سو انیس ایسوی میں شائع ہوئی تھی مرزا رسوہ نے اردو ٹائپ کی بورڈ کے سلسلے میں بہت کام کیا تھا مرزا رسوہ کا تعلق شائری میں دبستان لخنو سے تھا مرزا رسوہ ابتدا میں دبیر سے اصلاح لیا کرتے تھے دبیر ہی نے رسوہ کو محمد جعفر عوج سے متعروف کروایا تھا مرزا رسوہ کا شمار نفسیاتی نقادوں میں بھی ہوتا ہے مرزا حادی رسوہ کا انتقال انیس سو اکتیس ایسوی میں حیدر آباد میں ہوا اب ہم ناول عمراء جان ادا سے متعلق چند باتیں جانیں گے ناول عمراء جان ادا مرزا رسوہ کا اٹھارہ سو ننیانوے ایسوی میں لکھا ہوا وہ لازوال نفسیاتی ناول ہے جسے اردو کا پہلا کامیاب ناول مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ناول تنقید کی نئی کسوٹی پر خرا اترتا ہے بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ عمراء جان ادا شاہد رانہ سے ماخوز ہے علی عباس حسینی نے ناول کی تاریخ و تنقید میں عمراء جان ادا کا موضوع توائف کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے ناول عمراء جان ادا کی تقنیق بیانیاں ہے اس میں کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے ناول عمراء جان ادا بیانیاں اس لیے ہے کہ اس میں عمراء اپنے بڑھاپے میں ناول نگار کے سامنے آتی ہے اور حال احوال دریافت کیے جانے پر اپنی آپ بیتی سنانی شروع کرتی ہے اور بیچ بیچ میں مرزا رسوہ خود ہیروئین کو کہیں کہیں ٹوکتے اور استفادہ کرتے چلے جاتے ہیں ناول عمراء جان ادا کا پلاٹ دہرہ ہے ایک کہانی امیرن کی ہے جسے تواف خانم اپنے کوٹھے کے لیے خرید لیتی ہے اور دوسری کہانی رامدائی کی ہے جسے نواب زادے کی ماں مول لیتی ہے یعنی ایک کو کوٹھی ملتی ہے اور دوسرے کو کوٹھا حالانکہ دونوں کی ابتدائی زندگی ایک سا شروع ہوتی ہے کیونکہ دونوں اگوا کر کے لاہوی ہوتی ہیں مرزا رسوہ خود لکھتے ہیں کہ ان کے ناول نہ کومیڈی ہوتے ہیں اور نہ ٹریزیڈی اور نہ وصل و ہجر کے قصے بلکہ ان کو موجودہ دور کی تاریخ سمجھنا چاہیے نور الحسن نکوی نے لکھا ہے کہ امراو جان ادا کو موجزہ فن کہا جائے تو بیجا نہیں ناول امراو جان ادا میں جگہ جگہ واحد متقلم سیغہ استعمال کیا گیا ہے ناول امراو جان ادا کا آغاز ایک مشاعرے سے ہوتا ہے جس میں ناول کی ہیروین امراو جان ادا کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے ناول امراو جان ادا کے کرداروں کی پہچان امراو جان ادا اس ناول کی ہیروین ہے اصل نام امیرن ہے جو فیضاباد میں رہتی تھی دلاور خان جو ڈکیتوں سے ملا رہتا ہے اور امیرن یعنی امراو جان کے والد کی گواہی پر بارہ سال کی قید ہوتی ہے رہائی کے بعد بدلے کے غرض سے دلاور امیرن کو اگواہ کر لیتا ہے اور امیرن کو لکھنوں میں بیچ دیتا ہے پیر بکش دلاور خان کا دوست دلاور امیرن کو اگواہ کر کے قتل کرنا چاہتا تھا لیکن پیر بکش کے کہنے پر امیرن کو لکھنوں میں بیچ دیتا ہے کریم پیر بکش کا سالہ جس کا پیشہ لڑکے لڑکیوں کو لکھنوں میں بیچنا تھا رام دائی اسے بھی اگوا کر کے ساتھ رکھا گیا تھا امیرن کے ساتھ رکھا گیا تھا جو کسی بنیے کی بیٹی تھی اور بعد میں سلطان مرزا کی بیوی بنتی ہے خانم جان جو کی ایک نائکہ ہے اور دلاور امیرن کو انہی کے پاس بیچتا ہے اور یہاں سے امیرن عمراء جان بنتی ہے باوہ حسینی جو کی ایک ادھیڑ عمر کی نائکہ ہے اور امیرن کی پروریش کا ذمہ لیتی ہے بسم اللہ جان خانم جان کی ایک لوتی بیٹی ہے بیگا جان جو گانے میں مہارت اور اچھی معلومات رکھتی ہے گوہر مرزا جو بنو ڈومنی کا لڑکا ہے اور عمراء جان کا گلچی اول ہے علی بخش بوہ حسینی کے بھائی کا نام ہے نواب سلطان مرزا جو بہت ہی کم سخن اور بھولے آدمی تھے اور عمراء جان گوہر مرزا کے بعد نواب سلطان کو چاہنے لگتی ہے اور آخر میں نواب صاحب کی شادی رامدئی سے ہو جاتی ہے شمشیر خان نواب سلطان مرزا کا ملازم خان صاحب جو نواب سلطان مرزا سے غستاخی اور بدکلامی کرتا ہے غصے میں نواب صاحب انہیں گولی مار دیتے ہیں جو بازو میں لگتی ہے علی رضا بیگ لخنو شہر کا کوتوال ہے فیض علی جو کی ایک ڈاکو ہے اور عمراء کو کوٹے سے لے کر بھاگ جاتا ہے خود عمراء اس کی محبت میں گرفتار تھی پر اس کی اصلیت سے واقف نہیں تھی نصیباً ایک دہاتی رنڈی ہے اور عمراء سے اس کی ملاقات لال گنج میں ہوتی ہے فضل علی ڈاکو فیض علی کا بھائی نواب محمود علی خان جس نے عدالت میں یہ دعویٰ دائر کیا کہ مجھ سے عمراء کا نکاح ہوا ہے اکبر علی خان جنہوں نے عمراء کو جھوٹے نکاح کے مقدمے سے نجات دلائی سالار بکش اکبر علی خاکہ نوکر دگر کردار خرشید جان، امیرن جان، نواب چھپن، راشد علی، بیارے لال، مخدوم بکش، پننامل چودری، دلبر حسین وغیرہ شامل ہے کیا آپ جانتے ہیں؟ عمراء جان اداف فیض آباد میں رہتی ہے فیض آباد کو بنگلا بھی کہا جاتا تھا عمراء کے والد بہو بیگم کے مقبرے پر نوکر تھے لوگ انہیں جمادار کہتے تھے عمراء کا نکاح نو سال کی عمر میں نواب گنج کی پھوپی کے لڑکے کے ساتھ ہو چکا تھا نواب مرزا خان اور بنو ڈومنی میں رسم تھا انہی سے گوھر مرزا پیدا ہوتا ہے امیر جان کازم علی سے محبت کرتی ہے خانم جان میر اولاد علی پر جان دیتی ہے جس کی عمر اٹھارہ سے انیس ہے اور خانم کی پچاس سے پچپن عمراء جان ادا کا پہلا مجران نواب شجاعت علی خان کے لڑکے کی شادی میں ہوا بسم اللہ جان مولوی صاحب کو نیم کے پیڑ پر چڑھا دیتی ہے صرف اس لیے کہ مغلوی صاحب نے اس کی پالتو بندریہ کو جھٹک دیتے ہیں خرشید امیر خرشید امیر جان بسم اللہ جان جمعہ کے دن عیش باگ کے میلے کو جاتی ہیں راجہ دہیان سنگھ خرشید جان کو عیش باگ کے میلے سے اپنے آدمیوں کو بھیج کر اٹھا لیتے ہیں بوہ حسینی کے نواسے کا نام جممن ہے آج کیلئے اتنا ہی اگر آپ کو ہماری جان کری اچھے لگی تو اسے آگے شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہو اور اگر آپ ہماری چینل پر نائے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں